باتیں تھی امت کو سمجھانے کے لیے ہم نے کسی اور لین میں لگا دیا ہم نے ان کو لگا دیا فرقہ واریت میں کیونکہ ان باتوں سے دکانیں نہیں چلتی اس سے دکان چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ باتیں سیکھنے والی ہیں بچوں کے سکھانے والی ہیں ان 26 اتین جنوں کی کیا جرد تھی یہ تو مومن کے جوتے کی عواز سے بھاگ جاتے ہیں عردت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت زبردست پلوان ہے بڑی طاقت والا تو یہ نہیں پتا کہ میرا کون سا ساتھی اس کے مقابلے پہ ہے اے وہ بڑی جان والا وہ جو پہلوان ہے لیکن اس کی ٹانگیں سوکھی ہوئی ہیں کمزور ٹانگیں ہیں لیکن جسے میں اب صحابی کس کو بتا رہے ہیں خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا شروع ہو گیا میرے ساتھی نے اس کو بھجھار دیا تو اس نے بولا اچھا یار مجھے چھوڑ دو میں آئندہ تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا جیسے ہی وہ اٹھا اس نے دوبارہ اس پر حملہ کیا پھر اس نے اس کو بھجھار دیا حالانکہ وہ اس سے طاقت میں بہت زیادہ تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں تیسری بار پھر آپ نے فرمایا تو جب وہ میرا ساتھی اس کے سینے پہ سوار ہو گیا تو اس نے کہا اگر سورہ بکرا پڑھ لی جائے جس گھر میں تو وہاں میں نہیں آوں گا تو آپ سے نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا نہیں يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا ساتھی تم جانتے ہو کون تھا نہیں يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح نہیں آپ نے فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور عمر کا راستہ کار دیتا ہے شیطان جہاں سے عمر گزرتا ہے تو شیطان وہاں سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے آئے تک شیطان گالییں دے رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصیت وہ ہے کہ چوبیس مشورے اللہ نے چوبیس قرآن میں جو نبی کو مشورے دیئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ صحیح ہے جب پڑھ کے دیکھو قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی تفیق تعالیٰ فرمائے ہمارے گھروں سے خیریں ہمارے عمال کی وجہ سے دور ہو سکتی ہیں اور خیر ہمارے عمال کی وجہ سے آ سکتی ہے کیونکہ اللہ نے تو راستے دونوں بلیک اینڈ وائٹ نیگٹیو پوزیٹیو یہ اس سے دنیا چلے گی جب خیر دنیا سے ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی جب شر دنیا سے ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی دنیا چلتی خیر و شر کے ساتھ ہے اور پھر شر سے بچنے کے طریقے ہمیں کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت جس کو اللہ نے اتھارڈ کیا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ نے اس کتاب میں جو اللہ نے کتاب بھیجی فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ میری بات کہتا ہے وَمِنْ يُوتِي رِسُولَ فَقَدْ اتا اللہ جس نے نبی کی اتاعت کی فقط اس نے میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کہتے ہیں وَمَا يَنْتَقُواْنِ الْحَوَائِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے یہ ہے نبی کی شان اور نبی کی طریقے پر آؤ تمہیں اللہ یہ جو ذلت رسوائی ہے کہ ہی کوئی ناچ کے اپنی بیمارییں دور کر رہا ہے وہ بم بم کر کے وہ ڈھوم ڈھوم کر کے آپ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پر اگر صحیح کام دیکھا جائے تو اصل میں ان کی کرتوتیں جو ظاہر ہوئی ہیں نا اندر کی کہ کیا کیا ہوتا تھا ہم تو جاتے نہیں تھے ان جگوں پر تو ہمیں پتہ وہاں لوگ عورتیں ناچتی ہیں وہاں پر دمال کے نام پر عورتیں بال کھلے ہوئے جسم من کا سارا تر تر نظر آ رہا ہے وہاں ڈانس ہو رہا ہے مرد عورتیں ایک ملے ہوئے ہیں اسلام میں یہ کہاں ہے ایسا تو ہندو میں بھی نہیں ہے وہ بھی اگر کوئی ڈانس کرنے والی اس کو بڑا مقدس ڈانس سکھایا جائے گا اس کو داسی کے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہاں تو ہر خاص و عام جو کسی کو دیکھتا ہے وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے ایک کس نے بھیجی مجھے اس نے مجھے وہ کوال کہتا ہے بابا جی کہتے ہیں جرار تمہال نہ پاوے پھر گالی دیتا ہے وہ کار دیتے ہیں آگے سے یہ کیا ہے یار بابا جی کہتے ہیں بابے آپ نہیں ہوش کوئی نہیں لوگ کہاں چاہیا ہے ٹنگا ہوں دیاں مڑیاں پہیاں جوہاں ساں پہیاں انجن لوگ کی چک دے پہنے انہوں نے او دے نال تمہال اس نے بھی پوان دے پہنے انجن پتہ نہیں کتنی اس کی عمر ہے کیا وہ ہے بدھوود سے آ رہی ہوگی نہ اس نے کپڑے چینج کیے ہوئے نہیں یہ مجذوب ہے یہ پہنچے ہوئے اللہ اکبر خبیرہ پہنچے ہوئے آتے ہیں جب نماز کے لئے آتے ہیں وضو کرتے تھے نہیں آپ سلسلسل کرتے تھے کہ نہیں تو یہ پانی کو زندگی میں ہاتھ ہی نہیں لگایا یہ سرکار بن گی اللہ کے قریب پہنچ گئے صفائی نصف ایمان ہے ہمارے اسلام کے وہ کہتا ہے بابا جی بابا جی کہنے جی رہا تمہال نہ پاوے او دی مانو گالی دے رہا ہے بہن کو گالی دے رہا ہے وہ آگے سے ٹون کر کے وہ بند کر دے تھے یہ ہو رہا ہے گندی گالی دے رہے بابا جی گالی دے رہے یہ کون سا اسلام ہے آپ نے منافق کی نشانیاں کیا بتائی ہیں جب بات کرتا ہے جوڑ بولتا ہے منافق کی نشانی پتا کیا ہے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے آج یہ بات سن کر کہ منافق کی نشانی پکی نشانی ہو یاد رکھنا نہ کافر کا نہ ملحق کا نہ مشرق کا سب سے بدترین درجہ دوزق کے اندر ہے وہ منافق کا ہے اس کا نام ہے جبلِ حُزن آپ سمیتے ہیں ستر بار دوزق بھی اس سے پناہ مانگتی ہے وہ ایسا زبردست اتنا عذیتناک وہ جبلِ حُزن جس کا نام ہی غموں کا پہاڑ ہے وہ منافق کے لئے ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے منافق کی نشانی جب بات کرتا ہے جوڑ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے وعدہ کی خلافی کرتا ہے جب اس کو امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے اور جب اللہ نہ کرے گا ہم کسی سے بات کرتا تو گالی دیتا ہے یہ منافق کی نشانی مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر یہ ایک باتیں تو نہیں ہیں ہم نے تو آج تو موبائلوں پر جھوٹ لگایا ہوا ہے ہے نا موبائلوں کی وجہ سے یہ میرے دی میں ڈلے گا نا کہ کام کوئی کر رہا ہے انہی میں پہنچ ہے مسجد میں بیٹھا ادھر پنڈی میں بیٹھا اسلام آباد میں ابھی اسلام پھری تو کہہ رہا ہے اے میں دینے بس پہنچ رہا ہے تو کھا لوتے کتھے دینہ کتھے اسلام آباد میں انہی پہنچ رہا ہوں بچارہ آئے گا وہ آئے گا کھڑا ہو کر چلا جائے گا پھر رکھے گا یا تر مکیہ اسی دو منتر دن تار ہی کر سکتا ہے گیا نہیں ہے الٹا ہو رہا ہے جوٹے پر کون لانت دیتا ہے خود کہتا ہے نا اللہ لانت سزا تو کوئی نہیں رکھی نا جوٹے پر لانت ہے نا تو لانت سب سے بڑی سزا ہے شیطان کو سب سے بڑی سزا کون سی ملی اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَىٰ يُمِ الدِّين تجھ پر لانت قیامت والے دن تک میری اللہ کی لانت اور نبی صلی اللہ نے فرمایا جب اللہ لانت کرے کسی پر تو پھر گندگی کے کیڑے بھی اس پر لانت کرتے ہیں چھپکلی ہیں لال بیک بھی لانت کرتے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے جوٹ کو جوٹ سمجھو گناہ سمجھو جب اس کو چھوڑ دوگے بربادی تمہاری نسلوں کی بربادی ہو جائے گی جب تم جوٹ بولنا شروع کرو پھر اللہ کے ہاں ایک آدمی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آدمی جوٹ بولتا ہے بولتے بولتے یہاں تک وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کذاب پھر اس کی کلافی شافی کوئی نہیں ایک آدمی سچ بولتا ہے بولتا بولتا یہاں اس رہج پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے تو ان کا درجہ کون سا ہوتا ہے صدیقوں کا درجہ نبیوں کے بعد کن کا درجہ ہے صدیقوں کا اور اس کے بعد ہے شہیدوں کا تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی تفیق تعالیٰ فرمائے اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوڑ سے پاک کر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو تو جانتا ہے کہ میں کس انداز سے کس لیے کس کو دیکھ رہا ہوں اللہ تیرے سے کوئی چیز مقفی نہیں ہے ہمیں محفوظ رکھ اگلے سال اگلے سال اٹھا کر لیں گے ہم میں کتاب الجنائج سے آگے پڑھا لوں گا وہ کتاب الجنائج سے پہلے بڑھے ہم نے مقدمے میں وہ ٹائم لگا دیا دو مہینے لگا دیئے وہ کتنے ٹائم لگایا مقدمے میں آپ لوگ بتا تو دیتے کہ وہ اچھا چلو خیر عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ اس روایت نبی نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا مسئلہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام احمد بن حنبل کا جو راجع قول ہے اس کے مطابق جو مفتابی قول ہے جہری نمازوں میں نہیں پڑھی جائے گی سرری میں پڑھی جائے گی اور امام شافی کے نزدیک جہری سرری دونوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی اور امام وہ حنیفہ کے نزدیک نہ سرری میں پڑھی جائے گی نہ جہری میں لیکن امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد ان کے ہاں سرری میں پڑھی جائے گی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی سمجھتے ہو سب کے اوپنے اوپنے دلائی لیں اوپنے اوپنے پنجابی میں اپنے کو اوپنے بولتے ہیں اوپنے اوپنے دلائی لیں اخپل دلائل ہیں امام شافی کی مضبوط دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو امام اور مختدی میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری حدیث آگے آ رہی ہے کہ کون مجھ سے نماز میں قرات میں منازعہ کر رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب میرے پیچھے ہو تو نہ پڑو اللہ بھی ام القرآن سوائے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں نا ام قرآن کے یعنی سور فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑو اقرابیہا فی نفسک ایک حدیث میں آتا ہے فی نفسک اپنے یعنی فی نفسک کا مطلب لفظی ترجمہ ہے کہ دل میں پڑو یا عائشتہ پڑو تو ان حدیث کی بیش پر امام شافی اور ایل حدیث اجرات بھی اسی مسئلک کو فالو کرتے ہیں احناف کی دلیل ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی پوری حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرآت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہاں مراد یہ ہے کہ حقیقتاً پڑھی جائے یا حکمن پڑھی جائے حقیقتاً کا مطلب انفرادی طور پر جب آپ نماز پڑھ رہے ہو یا آپ امام ہو تو آپ نے پڑھنی ہے اور اگر آپ مختدی ہیں تو امام کی قرآت امام جو قرآت کر رہے ہیں وہ کی طرف سے ہو گئی ہے تو آپ نے بھی حکمن پڑھ لی ہے کیونکہ امام نمائندہ ہے اس کے دو دلیلیں ایک تو صحیح حدیث ہے بیقی کی روایت ہے اللہمہ علوانی نے اس کو آئیل حدیث سترات جب بھی کوئی ملتا تھا نا بچپن سے ہمارا یہی مسئلہ تو وہ کہتا ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے تو وہ تو جب ان میں کوئی زد ہت درمی پہ آتا ہے نہیں مانتا پھر وہ لیکن ناصردالبانی کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے اس پر تحقیق پورا وہ تو ہر حدیث پر بہت لمبی چوڑی تحقیق ہے نا انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے من کان لہو امام یہ امام حنیفہ کا بہت بڑا مستدل ہے یہ حدیث جس کا امام کی قرارت مختدی کے لیے کافی ہے البتہ جو سلفی عالم تھے ناصردالبانی رحمہ اللہ ان کی رائی یہ تھی کہ یہ من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء یہ والی حدیث کو محمول کیا جائے جہری نمازوں پہ کہ امام نے جب جہرن تلاوت کی ہو تو پھر امام کی قرارت مختدی کے لیے کافی ہے اور وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ امام کی پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے ام قرآن کے اس حدیث کو محمول کیا جائے سرری نمازوں پہ سمجھتے ہیں نا اس کو سرری نمازوں پہ محمول کیا جائے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے نا من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء جو امام ہے اس کی قراءت مختدی کے لیے کافی ہے یہ حدیث سرری جہری دونوں نمازوں کو شامل ہے اور یہ جو آتا ہے اقراب یہاں فی نفسی کہ دل میں پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں پڑھو زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سمجھتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی آگے صحیح مسلم کے الفاظ اسی مشکات میں ہی ہیں جو ام قرآن پلس مزید تلاوت نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں جیسے مزید تلاوت چاہے جہری ہو یا سرری ہو وہ امام کی کافی ہو جاتی ہے مقتدی کے لیے نا تو ایسی فاتحہ بھی امام کی مقتدی کے لیے کافی ہے اور یہاں پر آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا مستدل ہے کیونکہ وہ جو حدیث ہے نا وہ صحت میں اس درجے کو نہیں ہے جس میں اللہ بھی ام القرآن کی الفاظ ہیں اصل جو متفقن علیہ صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث سے استدلال کر کے جب یہ کہتے ہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو مسلم کی حدیث میں فصاعدہ کی الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآت نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی نا امام کے پیچھے پھر صورت ملانا بھی ضروری ہے حالکہ اس کا کوئی بھی خائل نہیں ہے تو جو اس کا جواب ہے وہی فاتحہ کا بھی جواب ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی میں مشکات میں آگے آ رہی ہے جس میں آتا امام کو امام اس لئے منائے جاتا ہے اس کی اختداء کی جائے تو اس میں بھی امام اور مختدی کا وظیفہ بتایا گیا ہے کہ امام نے کیا کرنا ہے اور مختدی نے کیا کرنا ہے بھارا لہناف کی جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہی دلیل ہے من کان لہو امام فقراتو لیمامی لہو خراب آخری صحابہ میں یہ مسئلہ اختلافی دا کچھ امام کے پیچھے خرات کے قائل تھے کچھ قائل نہیں تھے تو دونوں آراج چلتی آ رہی ہیں اس میں بھی اہل حدیث سے ہمیں یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ امام کے بچے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں ہمیں تو اپنے موقفے بہت مضبوط اتمنان ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس کو اتنا ہی رکھو جتنی اس کی حیثیت ہے وہ ایسا رائے پیش کرتے ہیں جیسے وہی آپ دیکھیں توسیق الرحمن راشدی صاحب کے کلپ سنیں آپ لوگ نے اس قدر شدت اور جیسے ایک مو سے جو آنے ایک زہر نہیں اگلا جا رہا ہوتا مو سے زہر جیسے اگلنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اندھے مقلد ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں چلیں اگر اعتدال سے توسیق الرحمن راشدی صاحب بیان کر دیں بھئی یہ رائے ہے اور دوسری رائے بھی ہے تو ہماری نظر میں یہ رائے صحیح ہے جس کے یہ دلائل ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں کونسی مسئلہ ہے لیکن مسئلہ یہ لوگ سب لیبل لگاتے ہیں مسلق پرستی کو ختم کر رہے ہیں لیکن میں بار بار ایک بات کہتا ہوں یہ لوگ مسلق پرستی کو فروغ دے رہے ہیں اپنے مسلق کو تھوبریں سب کے اوپر یہ اسی کو تو فرغہ پرستی کہتے ہیں چلیں حدیث نمبر ایٹ فور تری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا فہی اقیداج و نماز ناقص ہے آپ نے تین دفعہ فرمایا غیر تمام فقیل لی ابی حریرت انہا نکونو وراء الامام حضرت ابو حریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیشے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں کہ دل میں پڑھو یہ اقرابیہ فی نفسی آپ وہ کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھو شوافی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے بھئی دل میں پڑھو دل میں یعنی اس کے معنی مفہوم کو سوچو فہینی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقول حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کی درمیان نماز کو دو اسٹر میں ڈیوائٹ کیا ہوئے تقسیم کیا ہوئے ولی عبدی ماسہ اللہ علمیہ بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا فیدہ قار العبدور جب بندہ کہندہ نہیں کہندہ نہیں کہندہ ہے کیا ہوتا ہے پنجابی میں جب بندہ کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمیدنی عبدی ہمارے حضرت اس حدیث کو بڑے مزے سے پڑھا کرتے تھے بندہ نماز میں سور فاتحہ میں کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرشتوں سے فخر سے فرمان دینے کہ حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد و سنہ کی ہے وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جب بندہ کہندہ ہے رحمان الرَّحِيمِ قال اللہ تعالی اثنہ علی عبدی میرے بندے نے میری سنہ کی ہے سنہ کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنا وَإِذَا قَالَ مَالِكِ یوم الدین جب بندہ کہندہ ہے کہ اللہ تُو روزِ جزادہ مالکِ قال مَجَدَنِ عبدی خطابت کا مزہ پنجابی میں ہی ہے اور کسی زبان میں نہیں ہے اللہ تعالی کہندہ نے مَجَدَنِ عبدی میرے بندے نے میری بزرگی نوبِ آن کی تاسی یہ اگر کوئی پنجابی میں غلط پڑھ رہا ہوں تو سمجھ لیں نا لغتِ بنی تاہ کی پنجابی ہے یہ ہر زبان میں لغات ہوتی ہے نا وَإِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تو اللہ تعالی فرمان دے جب عمران خان تقریر میں نہیں عمران خان نہیں سوری عمران خان میں تقریر میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ جب بندہ نماز اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہندہ ہے قال حَادَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ تو اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ اے میرے اور میرے بندے درمیان ایگریمنٹ اے ایگریمنٹ اے بس جتنی پنجابی چل لیا نا اس کو بگاڑ ہو نہیں درمیان میں سرائی کی لائے رہا ہے قَالَ حَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبَدِي تو اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ میرے اور میرے بندے درمیان ایگریمنٹ بندے نے بول دیا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا تے تجھی سے مدد مانگوں گا اب یا رسول اللہ مدد یا علی مدد نہیں چلے گا تو اب اللہ کہتے ہیں توحید کا اقرار کر لیا اچھا دیکھو یہاں توحید بھی کیا اقرار کروایا گیا ہے یہ اقرار نہیں کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اللہ تو اکیلہ ہے اللہ کو پتا تھا کہ بہت سے لوگ دنیا میں آئیں گے جو بولیں گے ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن یا رسول اللہ مدد بھی چلے گا ساتھ میں یا علی مدد بھی چلے گا یا غوث آدم مدد بھی چلے گا تو اللہ نے مدد کی نفی کروائی کہ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں سمجھتا ہے کی نہیں سمجھتا ہے فَإِذَا قَالَ اِحْدِينَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ پھر بندہ دعا مانگ دائے اے اللہ میں سید راستے چلا دے سراط اللہ دینا نمتا علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انام کیا ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمرہ لوگوں کے راستے پر غضب وہ ہوتا ہے جن کو علم ہو پھر بھی گمرہ ہو جائیں جیسے یہودی اور ظال وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے جیسے عیسائی قَالَ حَدَا لِعْبْدِي وَلِعْبْدِي مَا سَأَل اس سے مصداق عیسائی ہے لیکن ہر وہ مذہب مراد ہے جن کے پاس سرے سے نالج ہے ہی نہیں جیسے ہندو ہیں سکھ ہیں ان کے پاس تو آسمانی مزائی بھی نہیں ہے خدای تعلیمات ہی نہیں ہے تو سب اس میں داخل ہیں یہودی کے پاس خدای تعلیمات تھیں ہوتے ہوئے بھی وہ گمرہ ہوا ہے رواہو مسلم روایت کیا اس کو ایک مسلمان نے ایک صاحب ترجمہ کر رہے تھے اس طرح رواہو مسلم کا روایت کیا اس کو ایک مسلمان نے اچھا یہ جو حدیث ہے نا اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے جو سرے سے نماز ہی پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے امام شافی کے ہاں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے جیسے رکو ہے سجدہ ہے اس طرح رکن ہے جبکہ احناف کے ہاں فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے احناف کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے احناف کی دلیل پہلے کیا ہے کہ نماز میں جو قرآن نے تلاوت کا حکم دیا جہاں سے آسان لگے تلاوت کر لو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل متواتر ہے قرآن کی آیت اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق قرآت واجب ہے کہیں سے بھی قرآن پڑھ لے رکن ادا ہو جائے گا البتہ چونکہ حدیث میں سورہ فاتحہ کی تاقید آئی ہے تو فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے واجب وہ ہوتا ہے جو رکن نہیں ہوتا یعنی جس کے چھوٹنے سے صدح صحف سے تلافی ہو سکتی ہے تو امام شافی کی دلیل اللہ صلات ہم کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے اس تیرے سے نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے جس کا اہدہ مہادہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ رفی جنس اصل میں کمال نفی پر محمول ہے نفی کمال پر محمول ہے یعنی کمال کی نفی کی ہے کامل صلات کی نفی کی ہے اس کی حدیث میں بہت مثالیں ملتی ہیں اور دلیل اس کی اگلی حدیث ہے فہی اخیدہ جن حدیث میں آتا ہے وہ نماز ناقص ہے تو ناقص وہ چیز ہوتی اس کا وجود بہرحال ہوتا ہے رکن فوت ہونے سے وجود ہی ختم ہو گیا نا تو ناقص کا مطلب وجود ہے لیکن کمی ہے اس نماز میں تو ہم کہتے ہیں جان کر کسی نے چھوڑی تو فرض نماز کا عدا ہو جائے گا لیکن گناہ ہوگا اس گناہ کی تلافی کے لیے نماز کو لٹانا واجب ہوگا بھولے سے چھوڑ دی ہے تو سدہ ساو سے تلافی ہو جائے گی احتیاط کس میں ہوگی پڑھنے میں نہ پڑھنے میں ہوگی نا کیونکہ ہماری نظر میں پڑھنا جائز نہیں ہے امام کی بیچے فاتحہ ہم اس کو احتیاط سے مت قرآن کی آیت ہے نا یہ آیت بہت بڑا مستدل ہے یہ تو قرآن میں اللہ اطلاق قرآن سے منع کی ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے نا اِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَمْسِتُوا لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُ اس میں پھر بہت اختلاف ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہ اس بارے میں نازل ہو کہتے ہیں اس بارے میں نازل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقی بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اس کو سننا واجب ہے البتہ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو کوئی بھی کر رہا ہو تو آپ اپنے سارے کام کا چھوڑ کے اس کی تلاوت سنیں اس اشکال کا مجھے کہیں جواب نہیں ملتا تھا حضرت مولانا شریف تھانوی رحمت اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا اور نے فرمایا کہ اس سے وہ قرآن مراد ہے جو بنیت اسمع ہو سنانے کی نیت سے ہو سمجھ رہے ہو نا جیسے آپ نے کسی قاری کو بلایا قرآن کہ بھئی ہمیں تلاوت پڑھ کے سناؤ تو جب وہ آپ اس کو اسمع کی نیت سے وہ کر رہا ہے نا تو پھر آپ پر واجب ہے کوئی اپنے طور پر پڑھ رہے تو اس کی مرضی ہے تو نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی جب اسمع کی نیت سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور سامنے والے سامع بن کے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان پر وہ قرآن کو سننا لازم ہے سمجھتے ہو یہ بہترین بہترین تطبیق ہے تو نماز میں تو ہے ہی اس لیے کہ امام قرآن کرے اور ہم اس کی قرآن کو سنیں ویسے بھی ایک اصولی باطل ہے کہ ادھر امام بھی قرآن کر رہا ہے اور شریعت آپ کو بھی قرآن کا حکم دے رہی ہے تو پھر اس کو جہرن قرآن یعنی جہری نمازوں میں تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے ہاں پھر امام کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ زور سے تلاوت کریں گر آپ پیچھے پبلک نے بھی کرنی ہے تو یہ تو جہری نمازوں میں تو بالکل انتو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس میں تو امام علیفہ کا موقع بہت مضبوط ہے سرری نمازوں میں تو خود حنفیہ میں اختلاف ہے لیکن ہمارے ہاں فتوہ اسی پر ہے کہ سرری میں بھی خاموش رہے گا من کان الہو امام فقرات الامامی لہو قرآن والی حدیث سے چلیں بس دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مختدیوں کو فاتحہ پڑھنے کا وقفہ دیا کرتے تھے جن حدیث میں دو سکتوں کا ذکر ہے اس میں سکتے سے یہ بھی مراج ہو سکتا ہے دوسرے سکتے سے کہ سانس لینے کے لئے بھی سورہ فاتحہ ختم کیا تو تھوڑا سا تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے نئی سورہ شروع کرنی ہے اتنا لمبا وقفہ جس میں پوری فاتحہ پڑھی جائے اس کو سکتا بھی نہیں کہتے ہیں سکتا تو کہتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹ ٹھہرنا جی چلیں ہاں حضرت نصر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے امام شافی کے ہاں نماز امام شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یعنی جہرن پڑے گا اور پھر الحمدللہ رب کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور امام شافی کی دلیل یہ کہ قرآن میں ہر سورت سے پہلے جو سورہ فاتحہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ اس لئے لکھی جاتی ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ اور جزو ہے وہ کہتے ہیں احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس لئے لکھی جاتی ہے دو سورتوں میں فصل کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ تو پورے قرآن کا جزو ہے لیکن وہ متعین نہیں ہیں ہر سورت سے پہلے ہم جو بسم اللہ پڑھتے ہیں بطور قرآن کے پڑھتے ہیں مگر وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی جبکہ امام شافی کے ہاں وہ بخائدہ سورت کا حصہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں وہ اس لئے لکھی جاتی ہے تاکہ ہم زبان سے پڑھیں اس کو تو امام شافی اس کا جواب یہ دیتے ہیں آپ نے ویزاوی میں پڑھا ہوگا کہ پھر تو والا زالین کے بعد آمین بھی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں لکھا جاتا پھر مکتب مصحف میں لکھا کیوں نہیں گیا اس لئے نا کہ جزو نہیں ہے وہ بسم اللہ لکھا جانا اس کی علامت ہے کہ یہ ہر سورت کا جزو ہے دیکھو قرآن ہم بھی مانتے ہیں بسم اللہ کو لیکن اس سورت کا جزو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن میں بسم اللہ رمان الرحیم ہے نا ایک تو سورہ نمل میں وہ تو جزو ہے وہ تو ہی ہے اس کے علاوہ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بطور قرآن کے پڑھتے ہیں یہ ایک آیت ہے قرآن کی لیکن یہ کوئی متعین جگہ نہیں ہے مصحف میں اس کی جب سورت شروع کریں گے تو وہ جو قرآن کی آیت ہے نا بسم اللہ وہ یہاں لے آئیں گے آپ اور یہاں پڑھیں گے آپ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو تو یہ لاعالت تعین ایک دفعہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کسی سورت کا حصہ نہیں ہے جبکہ امام شافی کے ہاں یہ ہر سورت کا حصہ ہے جس میں سب سے پہلے سورہ فاتح ہے اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی آمین بھی تو حصہ نہیں ہے تو لکھنا گویا مصحف میں اس کی علامت ہے کہ یہ حصہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لئے لکھی جاتی ہے تاکہ دو سورتوں کے ترمیان فصل ممکن ہو آمین میں یہ حکمت نہیں ہے اس لئے نہیں لکھی باقی یہ اس لئے لکھتا ابھی تو سورہ توبہ اور سورہ براہ کا نہیں پتا چلا نا صحابی کو اب ہے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی نے نہیں بتایا کہ یہ سورہ انفال کا جزو ہے یا نئی صورت ہے تو اس لئے انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی احتیاطاً صحابی نے یہ پتہ نہیں حصہ ہے یا نہیں بعد میں پتا چل گیا یہ الگ صورت ہے تو احناف کے دلیل یہ مضبوط حدیث ہے کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو ابو بکر عمر نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھتے کیونکہ فاتحہ تو ہوتی نہیں ہے اس کے بغیرے تو امام شافی کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں بعض دفعہ امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو شافی امام بھی بعض دفعہ نماز پڑھاتے ہیں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے زور سے بسم اللہ پڑھتے ہیں میں نے تو خود حرم میں نماز پڑھی ہے تو بعض ایمہ ایسا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں سمجھتے ہو تو وہ شافی امام ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں جو حنابلہ ہیں ان کا مذہب اس بارے میں وہی ہے جو حنفیہ کا ہے سمجھتا ہے تو وہ زہرن نہیں پڑھتے ہیں تو یہ دلیل احناف کی مضبوط دلیل ہے یہ حدیث چلو بھائی اچھا سرن پڑھی جائے گی بسم اللہ یاد رکھو آپ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے سرن بہرحال بسم اللہ پڑھیں گے یہ سنت عمل ہے چلیں ہر ایک رکھت میں شکریہ آپ کا آپ یہاں بیٹھتے تھے وہاں ججلے گے آپ کو افسوس ہوتا ہے نور کی کرنے نکلتی تھی آپ کے اچھے رسل چلیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغذوبی علیہم والا الظالم کہے تو آمین کہو اس لئے جس کی فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا یہ بخاری کے الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ ہیں چلیں یہ بھی وہ حدیث ہے آگے چلیں یار آپ چلیں لوگ جو نیٹ پہ سن رہے ہیں نا حدیث کے اسباغ وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں جو طالب علم عبارت پڑھتا ہے اس کی آواز آنی چاہیے نیچے لوگوں نے بہت کمنٹس کی ہیں یہ بہت غلط ہو گیا یار لوگ سن رہے ہیں شوق سے درس کو اتنے اچھے اچھا وہ آ رہا ہے ریسپونس آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں عبارت طلبہ جب عبارت پڑھتے ہیں ہمیں آوازیں نہیں آتی ہیں آپ لوگ کے لئے بھی ایک یادگار ہوتی نا بہترین یادگار ہوتی ہے یاد کر کے آپ لوگ یاد کرتے بیس سال بعد یاد کرتے یار دیکھو میں کیسا تھا اور کیسے اچھی بارت پڑھتا تھا اپنے بارے میں آپ کو خیال ہوتا چلو یار لے آؤ بچوں کی بھی یادگار ہو جائے گی نا ایک فہد بھائی جاگ رہے ہو کیا کیا کہہ رہے ہیں دوسرا کیمرہ بھی لے کر رہا ہوں دو کیمرے لاؤ کل سے یہ طلبہ بھی تو آئے نا بچارے ان کی یادگار ہو جائے گی ایک یوٹیوب پہ یاد کر کے خوش ہوں گے یار رہیں گے جو بھی کریں گے لیکن وہ اچھ رہے کہ نہیں اس سے ہمارے توجہ اس طرح نہیں نہیں چلے کل سے لے کر آئیں ٹھیک ہے تھوڑا سا تو رہے گی ایک مہینے کے اسباق رہ گئے ہیں ہمارے اس کو آج خطہ میں چھٹی ہے چلے چوبیس پچیس کلاسز رہ گئی ہیں بس چلے ہاں ایٹ ٹو سیکس حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ اقیم صفوفکم ثم الیا امکم احدکم حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ سے روایتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو فاقیم صفوفکم تو صفوں کو درست کرو ثم الیا امکم احدکم تم میں سے ایک امامت کرے فا اذا کبرا فا کبرا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو و اذا قال غیر المغضوب علیم و نظالی جب امام یہ کہے تو قولو آمین یجب کم اللہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا آمین کا مطلب ہے استجب یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے فا اذا کبرا و رکع فا کبیر و رکعو جب امام تکبیر کہے اور رکعو کرے تم بھی تکبیر کہو رکعو کرو فین الامام یرکعو قبلكم و یرفعو قبلكم امام تم سے پہلے رکعو کرے اور کھڑا بھی تم سے پہلے ہو خاص طور پر افغانستان کے لئے وہ امام سے پہلے رکعو میں جلے آتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلکا بتلکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہوا بھئی یہ تو فتلکا اللہزتو بتلکا اللہزا امام نووی نے اس کی شرح میں لکھا ہے و سارا قدرو رکوعکم کا قدری رکوعی یعنی اس کے رکوع کی مقدار ایسے ہوگی جتنی تمہاری مقدار ہوگی فتلکا بتلکا یعنی امام کا رکوع تمہارے رکوع کے بقدر اور امام کا قومہ تمہارے قومے کے بقدر اور امام کی فاتحت اور امام کی آمین تمہاری آمین کی یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم نے چلنا ہے یعنی اَنَّ الْلَحْضَةَ الَّتِي سَبَقَكُمْ بِهَا الْإِمَامُ فِي تَقَدُّمِهِ لَلْرُقُوعِ تَنْجَبِلُ لَكُمْ بِتَاخِیْرِكُمْ فِي الرُقُوعِ اچھا یعنی مطلب یہ کہ امام پہلے رکوع سے کھڑا ہوگا تو تم بھی اس کے بعد تو ظاہر ہے امام رکوع سے پہلے کھڑا ہوگیا تم بات میں ہوگئے نا لیکن تلکہ بی تلکہ کا مطلب یہ کہ امام سے جو پہل ہوئی ہے نا تم سے جو امام کی مطابعات میں تاخیر ہوئی ہے تو اس تاخیر میں تمہارا بھی تو رکوع تھوڑا لمبا ہوگیا نا تو یہ تمہاری تاخیر انجبار کر دے گی یعنی جبر کا ذریعہ بنے گی اس تلافی کا ذریعہ بنے گی اس امام کی پہل کا یعنی رکوع تمہارا بھی اتنا ہی ہو جائے گا جتنا امام کا تھا کیونکہ تم دیر سے رکوع میں گئے ہو چلیں امام جب سمی اللہ اللہ تمہاری پکار کو سنے گا کیونکہ ہم کہیں گے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد و سنہ کی تو ہم حمد و سنہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری سن لے اور دوسری عبایت میں آتا ہے وَإِذَا قَرَعَ فَأَنصِتُو جب امام قرآت کرے تو خاموش ہو جاؤ اب چونکہ یہ حدیث شوافے اور دیگر بہت سے حضرات کے مخالف ہیں نا جس میں آتا ہے کہ امام جب قرآت کرے تو خاموش ہو جاؤ تو امام مسلم سے اس موقع میں جب یہ حدیث امام مسلم نے پیش کی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ واحد حدیث ہے سلیمان العمش اس زیادتی کے راوی ہیں جس میں وَإِذَا قَرَعَ فَأَنصِتُو کی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں تو امام مسلم سے پوچھا گیا کہ یہ تو زیادتی ہے جو باقی ثقات یہ الفاظ بیان نہیں کرتے تو امام مسلم نے فرمایا اس موقع بر تُرِيدُ أَحْفَضَ مِن سُلیمان کہ تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ کوئی چاہیے یعنی زیادت و ثقہ مقبول ہے نا تو سلیمان سے بڑا ثقہ کون ہوگا ان سے بڑا حافظ کون ہوگا سمستہ ہے کیا نہیں سمستہ ہے چلو یہ زیادتی ہے جو ثقہ کی زیادتی ہے شعص کیسے ہوگی نہیں ثقہ کی زیادتی شعص تھوڑی ہوتی ہے چلیں ہاں نمازوں میں قرآن کون سے کہاں سے قرآن پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر میں پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ اور سورتیں پڑھا کرتے تھے دو سورتیں اور اگلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے وَيُسْمِعُونَ الْآَيَةَ اَحْيَانًا اور کبھی کبھی ہمیں آیت پڑھ کے یعنی جہرن بھی پڑھتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں سے قرآن کرنے تو یاد رکھیں اس جہر کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب زہر میں جہر جائز نہیں حالانکہ نبی سے زہر میں جہر بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے کہ نبی نے ایسا کیا تعلیم کے لئے اور جب نبی نے تعلیم کر دی تو اب تعلیم ہو گئی اب تو فقہہ نے لے لیا اب تو سب بتائیں گے کتابوں میں لکھا جائے گا تو اب کوئی بھی اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ زہر میں تو اسی طرح آمین کے بارے میں بھی آتا ہے جہرن آمین کا ہے احناف کے ہاں وہ محمول ہے تعلیم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سرری نمازوں میں بھی کچھ چیزیں جہرن کہہ دیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کو بتا چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں لیکن صحابہ نے اس سے یہی سمجھا کہ یہ تعلیم کے لئے نبی کا معمول سرن ہی تھا یہی کہتے ہیں کہ آمین اصل میں آہستہ ہے کیونکہ آمین دعا ہے اور قرآن دعا کے بارے میں کیا حکم دیتا تو جہاں آپ نے زور سے آمین کہیے مدد بیہا سو تہو کی الفاظ ہیں تو وہ تعلیم تعلیم کے لئے تاکہ صحابہ کو بتا چلے کہ آپ آمین بھی کہتے ہیں چلیں دیکھو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعہ اولہ کو لمبا کرتے تھے اتنا جتنا دوسری رکعت کو نہیں کرتے تھے تو پہلی رکعت کو لمبا کرنا امام کے لئے سنت ہے اچھا اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ دونوں رکعتیں برابر ہوں گی جو پہلی لمبی ہوتی تھی وہ سنہ کی وجہ سے ہوتی تھی اس میں سنہ پڑھی جاتی ہے سمجھتے ہو چلیں لیکن جو فتوہ ہے وہ اسی پر ہے زور میں اسی طرح ہی عائمہ حضرات کرتے ہیں لیکن عائمہ حضرات نے سنت قرات تقریبا چھوڑ دی ہے سمجھتے ہو وہ سنت قرات کی وہ حدیث میں آ رہی ہے ہم نبی کے قیام کو زور ارسر میں محفوظ کرتے تھے یعنی اندازہ لگاتے تھے کتنا قیام کر رہے ہیں آپ کتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو ہم بھی اسی طرح پڑھا کریں جی فرماتے ہیں کہ ہم نے زہر کی پہلی دو رکعتوں میں جو آپ کی قیرات کا اندازہ لگایا علف لام میم تنزیل السجدہ سورہ السجدہ ہے نا اس کے بقدر اگر تلاوت کی جائے تو وہ اتنی لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر کی دو رکعتوں کی ہوتی تھی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر رکعت میں تقریبا تیس آیتوں کے بقدر دیکھو فجر کو اور زہر کو طول دینا سنت ہے فجر کی دو رکعتیں لبی ہونی چاہیے اور زہر کی دو رکعتیں لبی ہونی چاہیے اور میں پہلے اس میں جو مفتہ بھی قول ہے وہ بتا دیتا ہوں احناف کے نزدیک اس میں جو اصل ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا تھا حدیث میں تو وہ ساری ابھی ہم حدیثیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وجہ اس کی یہ کہ حضرت عمر نے تو نبی کے پیچھے ہمیشہ نمازیں پڑھی ہیں نبی کا عام معمول انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے جو عیمہ کرام کو خط لکھا تھا کہ وہ نمازوں میں یعنی ایک لا کے طور پر وہ خلیفہ کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے نا قانون کے طور پر دنیا بھر کے عیمہ کو خطوط لکھے جا رہے کہ آپ نے فجر میں یہ والی صورتیں زہر میں یہ اثر میں یہ مغرب میں یہ اور عشاء میں یہ پڑھنی سمجھتے ہو تو اس کے مطابق فجر اور زہر کی دو رکتوں میں یعنی فجر کے دو فرض اور زہر کے دو فرض ان میں پڑھی جائے گی تیوال مفصل تیوال کا مانا طویل صورتیں مفصل کا مانا جن کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں سمجھتے ہو تیوال مفصل اور یہ راجع قول کے مطابق شروع ہوتی ہیں سورہ حجرات جو چھبیس میں پارے میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تیس میں پارے میں والسماعی ذات البروج تو فجر اور زہر کی پہلی دو رکتوں میں یہاں سے پڑھنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا اس کے خلاف بھی ثابت ہے کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جائے عام معمول کیا تھا یہی تھا البتہ جمعہ کے دن فجر میں سورہ سردہ اور سورہ دہر وہ پھر خاص مخصوص دنوں میں کیا ہے وہ بعد میں ہم اس کی طرف چلتے ہیں ان پہ بھی آگیا حدیث سرحاتاں آ رہی تو سورہ حجرات چھبیس میں پارے میں اور سورہ بروج تیس میں پارے میں وہاں سے لے کے یہاں تک یہ کہلاتی ہیں تیوال تیوال طویل کی جمعہ مفصل کمانا جن میں چھوٹی آئیتے ہیں سورہ بقرہ وغیرہ تو بڑی لمبی لمبی آئیتے ہیں یہ زہر کی دو رکتوں میں بھی ہیں آج کل زہر بہت امام مختصر پڑھا رہے ہیں میں نے یہاں بھی امام صاحب سے کہا ہے پہلی دو رکتوں میں تھوڑی لمبی کرو یار سنت ہے عصر اور عشاء یہ ایک جیسی ہوں گی ان کی پہلی دو رکتوں میں ہوگی اوسات مفصل اوسات کا مانا درمیانی سورتیں مفصل کا مانا جن کی چھوٹی چھوٹی آئیتیں ہوں یہ اوسات مفصل ہے سورہ بروج سے لے کے سورہ بینا تک لم یکن اللذین کفرو من اہل کتاب اس کے بعد پھر ازاز اردو زلزالہ سورہ زلزالہ جاتی ہے اچھا سورہ بروج سے لے کے سورہ بینا تیس میں پارے میں یہ کہلاتی ہیں اوسات مفصل میں جب دارلفتہ میں امامت کرتا تھا حضرت کے ہم نے تین سال امامت کیا تو حضرت اس کا بہت خیال کرتے تھے کہ یہ جو سنت قرات ہے اس کا احتمام کیا جائے حضرت اس کے بہت خلاف تھے کہ امام کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دے کبھی کبھار ٹھیک ہے لیکن نام معمول انہی کا بنانا چاہیے اور مغرب کی نماز ہوگی قصار مفصل قصار کا معنی قصیب سے نکلا قصار جمع اس کی چھوٹی صورتیں مفصل وہی تو یہ ہے اِذَا زلزلتِ الْأَرْضُ زلزالہا سے لے کر سورہ ناس تک سمجھتے ہو عام معمول اس کا لیکن احیانا کبھی کبھار اس کے خلاف بھی حدیث سے بھی ثابت ہے اور جائز بھی اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ پڑھنا چاہیے کبھی کبھار تاکہ لوگ اس کو فرض واجب نہ سمجھے اچھا مغرب میں اچھا عرب علماء جو میں نے فتاوہ اس بارے میں دیکھے ہیں ان میں یہ ہے کہ زہر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں قوال مفصل کبھی کبھار اوسات مفصل بھی سمجھتے ہو زہر میں یہ بھی دلیل کے لحاظ یہ بھی ان کا جو فتوہ دلیل کے لحاظ سے بہت قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے اور اس میں اتنا ہو جائے گا کہ زہر کی پہلی دو رکعتوں میں اور فجر کی پہلی دو رکعتوں میں فرق بھی ہو جائے گا کیونکہ فجر میں تو صرف دو ہی رکعتیں ہیں ان کو زیادہ طول دینا افضل ہے تو زہر کی پہلی دو رکعتوں کو فجر ہیتنا طول اگر آپ دیں گے تو اگلی دو رکعتیں بھی تو ہیں وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی کیا خیال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر میں دو رکعتیں اسی لئے رکھی گئی ہیں تاکہ ان میں تلاوہ زیادہ ہو تو فجر کی دو جو ہے زہر کی چار کے برابر یا اثر کی چار کے برابر ہونی چاہیے سمجھتے ہو تو وہ عرب علماء کا فتوہ جو میں نے دیکھا بنباز رحمہ اللہ وغیرہ کا وہ بھی بہت یعنی صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر سے زہر کی پہلی دو رکعتوں میں تیوال مفصل لیکن کبھی اوسات مفصل بھی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو وہ بھی عادی سے ثابت ہے یہ ہوگیا ہم عبارت